موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس مفکر اسلام مفسر قرآن زیعہ الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازحری ایسی نابگاہ روزگار شخصیت تھے جنہوں نے اپنے علم و عمل اور کردار کی بدولت تاریخ کا دھارہ موڑ کر رکھ دیا ان کے کارہائے نمائیہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام مستفید ہو رہا ہے زیعہ الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازحری اکیس رمزان المبارک تیرہ سو چھتیس ہجری یکم جولائی انیس سو اٹھارہ بعد نماز تراوی بہرہ زلہ سرگودہ میں پیدا ہوئے آپ کا نام پیر داکھارہ شریف کی معروف روحانی شخصیت حضرت پیر کرم شاہ ٹوپی والی سرکار کی نسبت سے آپ کا نام محمد کرم شاہ رکھا گیا آپ کے دادا امیر السالکین پیر امیر شاہ نے آپ کا نام پسند کیا آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت پیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی قرآن کریم حفظ کیا اور انیس سو پچیس میں محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول میں داخل ہوئے آپ اپنے سکول کے پہلے تعلیم علم تھے انیس سو چھتیس میں گورمنٹ ہائی سکول بہرہ سے میٹرک کیا اپنے والد کے قائم کردہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بہرہ سے دینی تعلیم کی تکمیل کی آپ کے سکول کی مسجد میں نماز کا احتمام نہ تھا آپ نے سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو خط لکھا کہ وہ طلبہ کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا حکم دیں تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں ہیڈ ماسٹر صاحب نے جواب میں کہا کہ سرکاری ملازمت ہے حکومت اس عمر کی اجازت نہیں دے گی جواب میں زیاؤلومت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو ذات ہمیں نعمت دے رہی ہے اس کی ڈیوٹی بھی ادا کرنا ضروری ہے آپ کے اس بیان کے بعد گورمنٹ آئی سکول بہرہ میں پہلی دفعہ نماز باجمات ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا گورمنٹ آئی سکول بہرہ میں آپ نے مختلف موضوعات پر اردو میں مضامین بھی تحریر کیے دارالعلم محمدیہ غوثیہ میں تعلیم کے دوران آپ نے فارسی عربی گرائمر اور منطقی کتب سے اپنے استاذہ کرام کے پاس پڑی آپ تقریباً ایک سال مولانا غلا محمود صاحب ساکن پپلا کے پاس بھی زیرے تعلیم رہے جہاں سے آپ نے ہماسہ عدب ہدایہ کی تعلیم حاصل کی سرف و نحب کی کتب کی دورائی میں ممتاز عالم دین مولانا قاضی صنعاللہ رحمت اللہ علیہ سے کی جو کہ مہڑا قد لتھی کے رہنے والے تھے انیس سو بیالیس میں آپ نے فاضل عربی کا امتیان اورنٹیل کالیج لاہور سے پاس کیا آپ نے چھے سو میں سے پانسو بارہ نمبر لے کر پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالی رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر انیس سو ترتالیس میں آپ جامعہ نائمیہ مراد آباد تشریف لے گئے اور مولانا سید نائم الدین مراد آبادی سے دورہ حدیث کی تکمیل کی انیس سو پنتالیس میں پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کا امتیان پاس کیا بی اے کا امتیان پاس کرنے کے بعد آپ تحریک پاکستان میں مجگول ہو گئے انیس سو چھالیس کے ریفرینڈم میں مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے دن رات ایک کیا اپنی تمام نیجی و تعلیمی مصروفیات موتل کر دی قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق تحریک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار عدد کیا آپ کی شادی بھی تحریک پاکستان میں آپ کی مصروفیات کے باعث موخر ہوتی رہی قیام پاکستان کے بعد انیس سو اٹالیس میں رشتہ ازدواج میں منسلیک ہو گئے انیس سو اکاون میں عالم اسلام کی عظیم درسگا جامعہ الازہر میں داخلہ لیا چھ سال کا کورس تین سال میں مکمل کرنے کے بعد انیس سو چوون میں وطن واپس تشریف لائے اور تدریسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا الازہر میں تعلیم کے دوران آپ نے کئی کتابچے اور کتاب تحریر فرمائی جن میں پیمان سرفروشی اور سنت خیر الانعام نمائیاں ہیں دار العلم محمدی غوثیہ میں تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے دربارِ آلیہ بھیرہ شریف کے انتظامی نظم و نسک میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنے پیر بھائیوں کے دکھ سک میں شریک ہونے لگے انیس سو ستاون میں آپ کے والد گرامی غازی اسلام حضرت محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا اور آپ کے چہلم کے موقع پر آپ نے دار العلم محمدی غوثیہ بھیرہ شریف کی نشات سانیہ کا اعلان کیا اور انیس مئی انیس سو ستاون بروز بودھ بعد نماز زہر جامع مسجد درگا حضرت امیر سالکین میں نو تشکیل شدہ ادارے میں داخل ہونے والے طلبہ کو پہلا سبق پڑھایا اور پہلے سبق میں آٹھ طلبہ شامل تھے ابتداء ادارے صرف ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھا جب انیس سو انسٹھ کے آخر میں آٹھ کمروں پر مشتمل دار العلم کی پہلی امارت تعمیر ہوئی ادارے کی امارات کو مزید وسط دینے کے لیے انیس سو اکاسی میں باون کنال پر مشتمل کتہ ارازی خریدا جہاں پر آج عظیم امارات دار العلم محمدیہ غوثیہ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں یکم رمضان المبارک تیرہ سو اناسی حجری انیتیس فروری انیس سو ساٹھ کو تفسیر زیاء القرآن لکھنے کا کام شروع کیا اور انیس سال چھے ماہ کے عرصے میں پانچ جلدوں پر مشتمل زیاء القرآن کا کام مکمل ہوا زیاء القرآن کی پہلی جلد انیس سو پینسٹھ میں شائع ہوئی جو پانچ سو باون صفات پر مشتمل تھی جبکہ دوسری جلد انیس سو ستر میں شائع ہوئی اکتوبر انیس سو ستر میں مہانامہ زیاء حرم کا اجرہ کیا جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے مہانامہ زیاء حرم کا اداریہ خود تحریر فرماتے اور انیس سو ستر سے لے کر انیس سو اسی تک کے تمام اداریے آپ کے اپنے کلم سے لکھے ہوئے ہیں انیس سو اسی کے بعد حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ اداریہ تحریر فرما رہے ہیں انیس سو ناسی میں زیاء القرآن کی تصریف مکمل ہوئی جبکہ تیرہ جون انیس سو تیراسی میں بروز پیر بعد نماز فجر زیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریف کا آغاز ہوا انیس سو اکاسی میں وفاقی شریع عدالت کے جج کے طور پر آپ کو نامزد کیا گیا انیس سو بیاسی میں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے اور جج کے طور پر کئی اہم تاریخی اور مارکت الارہ فیصلے تحریر فرمائے ان میں رجم تصویر کی حرمت انعومی بانڈز حدود آرڈین اینس وغیرہ شامل تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ آپ تعدم وصال منسلک رہے انیس سو اکتر سے انیس سو اسی تک آپ مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے رکن رہے انیس سو اکاسی سے انیس سو چھاسی تک مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئر مین رہے انیس سو پچاسی سے انیس سو بیانوے تک قائد عظم یونیورسٹی کے سینڈی کیٹ اور سینٹ کے ممبر رہے وہ انیس سو چونسٹ سے انیس سو چورانوے تک اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے بورڈ آف گورنر کے ممبر رہے انیس سو اکاسی سے انیس سو تیرانوے تک دار المال والاسلامیہ کے سپر وائزری بورڈ کے رکن رہے سات اپریل انیس سو اٹھانوے کو زیاؤل امت رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا حکومت پاکستان نے آپ کو ستارے امتیاز دیا جبکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے نام سے حکومت پاکستان نے یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا دوستو زیاؤل امت جسٹیس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ ایک عظیم صوفی و روحانی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہ ناز مفسیر سیرت نگار ماہر تعلیم صافی صاحب طرز عدیب اور دیگر بے شمار خوبیوں کے مالک تھے تفسیر زیاؤل قرآن سیرت طیبہ کے موضوع پر زیاؤل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس سو اکتر سے مسلسل اشاعت پذیر مانام زیاء حرم لاہور منکرین حدیث کے جملے اعتراضات کے مدللل علمی جوابات پر مبنی حدیث شریف کی اہمیت نیز اس کی فنی آئینی تشریح حیثیت کے موضوع پر شہکار کتاب سنت خیر الانام فقعی تاریخی سیاسی معاشی معاشرتی اور دیگر اہم موضوعات پر متعدد مقالات وشہزرات آپ کی علمی روحانی اور ملی خدمات کا موبولتہ ثبوت ہیں دار الالوم محمد یا غوثیہ بھیرہ شریف اور ملک برمے پھیلی ہو اس کی شاخوں کی صورت میں برے سغیر کی بے نظیر علمی تحریک اور میاری دینی کتب کی اشاعت ترویج کا عظیم اشاعتی ادارہ زیاال قرآن پبلیکیشنز ان کے علاوہ ہیں آپ کے نام کے بارے میں آپ کا اپنا کول ہے کہ حضرت پیر خارہ صاحب پیر محمد کرم شاہ المعروف ٹوپی والے سرکار کے ساتھ آپ کے خانوادہ کے نسبی تعلقات ہیں اس لئے آپ کے جدی امجد پیر امیر شاہ نے انہی کی نسبت سے آپ کا نام محمد کرم شاہ تجویز فرمایا آپ کا شجر نسب شیخ الاسلام مقدم باہدین ذکریہ ملتانی سیروردی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے آپ کی کنیت ابو الحسنات آپ کے بڑے صاحب زادے اور مجودہ سجادہ نشین پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کے نام سے منصوب ہے جن استاذے سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ان کے نام یہ ہیں حافظ دوست محمد صاحب حافظ مغل صاحب حافظ بیک صاحب محمدیہ غوثیہ پرامری سکول کا آغاز انیس سو پچیس میں ہوا آپ اس سکول کے پہلے تعلیم علم تھے اس لحاظ سے سات سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا پہلے استاذ کا نام ماسٹر برخوردار تھا جو محمدیہ غوثیہ سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے ہائی سکول میں درانے تعلیم جن استاذہ سے ایک تصابع فیض کیا ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں چودری زفر احمد چودری جہنداد فرمان شاہ قاضی محمد صدیق شیخ ارشید احمد زیاؤل امت رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد قاسیم بالا کوٹی سے فارسی کتب کریمہ فند نامہ مزدر فیوز نام حق پڑی اور صرف و نہب اور کافیہ بھی پڑی اس کے بعد مولانا عبد الحمید صاحب سے الفیہ شر جامی منطق کے رسائل کتبی میر کتبی مبزی مولا حسن ان سنجانی جیسی کتابیں پڑی دیگر کئی علمہ سے بھی آپ نے علم دین کی بعض دوسری مشہور و معروف کتابیں پڑی فلسفہ منطق کی فنی کتابیں مولانا محمد دین موزہ بودو زیلہ اٹک سے پڑی مولانا غلام محمد پپلان میاں والی سے عدب فقہ اور ریاضی پڑی انیس سو اکتالیس میں اورینٹل کالیچ لاہور میں داخلہ لیا اور فازل عربی میں شیخ محمد عربی جناب رسول خان صاحب مولانا نور الحق جیسے استاذہ سے علم حاصل کیا اس وقت دار العلوم محمد یا غوثیہ کی شاخیں پاکستان برطانیہ یورپ سمیت دنیا کے مختلی ممالک میں خدمت دین کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اس ادارے کے فارق التحصیل علماء بھی پوری دنیا میں دین اسلام کے اجالے پھیلا رہے ہیں آپ کی مشہور تصانیف میں زیعہ القرآن پینتیسو صفات اور پانچ جلدوں پر مجتمع لیے تفسیر آپ نے انیس سال کے طویل عرصے میں مکمل کی جمال القرآن قرآن کریم کا خوبصورت محورتی اردو ترجمہ جسے انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا زیعہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات جلدہ پر مشتمع عشق و محبت رسول سے بھرپور سیرت کی کتاب عوام و خاص میں انتہائی مقبول ہے اس کا انگریزی ترجمہ بھی تکمیل پذیر ہے سنت خیر الانام اس کا موضوع سنت اور حدیث کی اہمیت اور حجیت ہے اور یہ آپ کی پہلی کاویش ہے جو آپ نے جامعہ العظر میں دوران تعلیم تعلیف کی اور یہ بین القوامی اسلامی یونیورسٹی کے نسام میں شامل ہے 1971 میں آپ نے مہانامہ زیعہ حرم کا اجرہ کیا جو تاہار مسلسل شائع ہو رہا ہے جون 1974 میں لاہور میں زیعہ القرآن پبلیکیشنز کا قیام عمل میں آیا جو اسلامی مواد کو دنیا بھر میں پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے حکومت پاکستان نے 1980 میں آپ کی علم و اسلامی خدمات کے اعتراف میں آپ کو ستارے امتیاز سے نوازا مصر کے صدر حسنی مبارک نے 6 مارچ 1993 میں دنیا اسلام کی خدمات کے سلسلے میں آپ کو نت الامتیاز دیا حکومت پاکستان حرکومت ازاد کشمیر نے 1994 میں سیرت کے حوالے سے آپ کی گرا قدر خدمات کے اعتراف میں آپ کو سند امتیاز دیا ڈاکٹر احمد عمر حاشم نے جامع الازہر کا یہ سب سے بڑا اعزاز آپ کو الدائرہ الفقری سے نوازا نوزی الحجہ 1418 ہجری با مطابق 7 اپریل سر 1998 بروز منگل رات طویل علالت کے بعد آپ کا وصال ہوا سجادہ نشین آستان عالیہ سیال شریف خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ کی امامت کرائی آپ کی قبر وسیعت کے مطابق دربارِ عالیہ امیر السالکین میں آپ کے دادا جان پیر امیر شاہ کے بائی جانب کھو دی گئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو اپنے نور سے مرور فرمائے آپ کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے آمین مجھے موسیقی